So welcome to the MVC project session Previous sessions تک جو ہمارا project یعنی e-commerce site سے related پہ ہمارا جو کام چل رہا تھا ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے اور یہاں پر جو issues تھے سب سے پہلے ہم اسے resolve کریں گے اور onward آگے بھی چلیں گے جیسے کہ last time تک ہمارے پاس issues یہ تھے کہ جو product خریدے گئے تھے اس کے ساتھ ان کی quantity اور price دونوں لکھی میں نہیں آرہی تو سب سے پہلے اس bug کو find کرتے ہیں اور onward آگے چلیں گے تو اگر آپ add to cart کے view پر آؤ تو add to cart کی view پر آپ دیکھ رہے ہو input type یہاں پر number موجود ہے جس میں min اور max کی value موجود ہے اور اسی طرح سے add to cart کا جو ہمارا controller ہے I mean add to cart کا جو action method ہے اس پر آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر کچھ parameter پاس ہوئے ہیں جو quantity کے ساتھ ہے string quantity تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ اپنے input type number کے اندر id provide نہیں کر رہے ہو تو وہ id یہاں پر پاس نہیں ہو پا رہی ہے اس کی value جب اس کی value پاس نہیں ہو رہی ہے تو وہ تمام mathematical calculation نہیں ہو پا رہی ہے جو اس action method میں بتائی گئے ہیں لہٰذا اس کے لیے آپ نے کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ add to cart پر آئیں گے اور یہاں پر id اور اس کا ایک name provide کر دیں گے and it should be quantity in short qty جو جیسے کہ وہاں پر parameter کا نام ہے اور میں نے اس کا نام بھی بھی رکھا control as کیا program کو index کی view سے run کرتا ہوں and let's see کہ اب ہمارے پاس quantity اور جو calculation ہونے کے بعد bill آئے گی وہ value بالکل ویسے ہی آ رہی ہے جیسے آنے چاہیے ہیں نہیں okay index کی view پہ موجود ہوں juice کو میں نے click کیا اور کچھ quantity لیتے ہیں جیسے میں نے click کیا check out کا button یہاں پر موجود ہے which mean bill اس پر جیسے click کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ successfully ہماری quantity بھی لکھی بھی آئی گئی اور اس کا final result بھی آئی گیا okay back کرتا ہوں back کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کوئی دوسرے product کو خریدتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے میں نے shirt کی کوئی quantity خریدی اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے میں کیا خریدنے جا رہا ہوں juice خریدنے جا رہا ہوں جو میں already ایک دفعہ خرید چکا ہوں اور اس پہ بھی میں نے کچھ quantity دے دی اور اس کے بعد دوبارہ check out کیا تو اب یہاں problem یہ تھوڑا zoom کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب first time آپ نے juice خریدہ تھا اس کی quantity بھی ایک جگہ موجود ہے اور جب دوبارہ خریدہ تو اس کی quantity بھی یہاں پر آگئی حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو first transaction کے list کے اندر juice موجود ہے اسی میں یہ 3 دوبارہ add ہونا چاہیے تھا اور اس کے total bill بلک کے آرانے چاہیے تھے ٹھیک ہے نا کیونکہ user multiple time decision لے سکتا ہے same product پہ تو پہلا issues تو یہ ہے کہ اگر وہ multiple user یہاں پر add کرتا ہے تو وہ ایک ہی transaction line پر ان کی تمام information store ہو ساتھی ساتھ ہمیں یہاں پر نیچے اس جگہ پر یا پھر اس جگہ پر ان تمام bill کا sum چاہیے جو نیچے display ہو رہا ہوں کہ total bill amount آپ کا کتنا ہے ساتھی ساتھ جب میں back کر کر اپنے action method index کے view پر واپس آ رہا ہوں جہاں پر check out ہے اس کے نیچے مجھے یہاں پر amount بھی display ہونا چاہیے تاکہ user facilitate ہوتے رہے کہ اس نے جتنی چیزیں خرید لیے ہیں اس کا total amount bill کیا ہے ضروری نہیں ہے وہ total bill صرف اور صرف آپ کو check out کے view پر ملے index کے view پر بھی دکھنا چاہیے تو یہ 2 سے 3 problem ہیں ایک ایک کر کے ان کو solve کرتے ہیں لہذا سب سے پہلے اس چیز کے لیے میں اپنے action method پر جاتا ہوں اور index کے action method پر آ جاتا ہوں یہاں پر آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کچھ ایک logic create کرنی ہے جس کے ذریعے سے میں total amount کی bill کی جو value ہے اسے temp data پر restore کر کے display کروا ہوں گا لہذا اس کے لیے ہمارے پاس جو ایک logic ہے جو ہم نے starting سے کام کر رہے ہیں وہ ہے temp data کی تو temp data پر میں جس کا نام cart ہے اس cart کی value کے اندر میں کہتا ہوں اگر یہ not equal to null ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی information user نے add کروا ہی ہے یعنی کوئی نہ کوئی چیز وہ خرید چکا ہے اس نے decision decision لے لیا خریدنے کی اس کے بعد میں list create کرتا ہوں cart کے respect سے اور اس کا نام رکھتا ہوں آپ کوئی بھی meaningful نام رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں کہتا ہوں temp data جو cart ہے ہمارا اس میں یہ تمام information save ہو as list of cart اس کے بعد یعنی list of cart کے form پر یہ چیزیں store ہو گئی جتنے product ہیں جو user نے لیا for each loop کے ذریعے سے میں کیا کروں گا ایک variable میں store کروں گا یعنی for example 5 product ہے تو 5 product کے جتنے بھی bill ہیں وہ ایک variable میں store ہو جائے یہی وجہ ہے کہ میں for each loop یہاں پہ create کر رہا ہوں تو for each loop کے اندر میں نے اپنے list کو use کیا اور list کو use کرتے ہوئے کہا میں نے کہ ایک variable جس کا نام x ہونے والا ہے اس کے اندر تمام value کو store کرو تو پہلے میں اس کو initialize کر دیتا ہوں تو x کو initialize کرنے کے لیے میں نے کہا float of x equal to 0 ٹھیک ہے float اس لیے لے رہا ہوں تاکہ decimal point کے ساتھ بھی value آجائے اور اب میں کہتا ہوں کہ x میں تمام value store کرو کس کی value store کرو جو بھی item کی total bill ہے یعنی ہر ایک iteration پر ہر ایک line پر total amount کو وہ لیتا گیا اور اس variable x کے اندر store کرتا گیا جب تمام variable کی value store ہو گئی تو میں نے کہا temp data جس کا نام اب جو میں ایک اور temp data بنا رہا ہوں جس کا نام total ہوئے اس total کے اندر وہی value آجانے چاہیے جو amount x کی ہے یعنی جو total amount of bill ہے وہ اب temp data total کی value ہو چکی ہے that's it تو اب مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے اس temp data کو جہاں جہاں میں display کرواؤں گا وہاں پر total amount of bill دکھنے لگ جائے گا میں نے اسے copy کیا copy کرنے کے بعد سب سے پہلے میں index پر آتا ہوں تو index پر دکھانے کی وجہ یہ ہے تاکہ user ساتھی ساتھ facilitate ہو جائے کہ actually ابھی تک جو آپ نے چیزوں کو خریدا ہے اس کا total amount of bill یہ ہے لہٰذا اس کے لیے جہاں check out کا button ہے نا وہی پر میں نے h3 کا ایک tag بنایا اور اس کے اندر paste کر دیا ٹھیک ہے اچھا ساتھی ساتھ مجھے کیونکہ یہ چیز separate ایک جگہ دکھانی ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں control s کرتا ہوں اور index کی view کو program سے run کرتا ہوں اور تاکہ ساتھی ساتھ ہمیں add to cart کے بعد پتہ چل جائے کہ actually index کی view پر بھی total amount of bill شو ہو رہا ہے یا نہیں okay index کی view پر موجود ہوں کوئی بھی چیز خریدتا ہوں سم quantity کے respect سے دیکھ رہو آپ جو price یہاں پر لکھی بھی آ رہی ہے وہی price ہمیں add to cart پر finally بھی دکھنے والی ہے میں نے کچھ خریدا دیکھو update ہوا چیک آؤٹ پہ گیا چیک آؤٹ پہ جانے کے بعد card empty ہے اس کا مطلب ہے something wrong okay یہاں پر ایک غلطی یہ ہے کہ جب میں record کو show کروا رہا ہوں یعنی تمام value temp پہ کروا رہا ہوں تو میں اس کو keep نہیں کروا پا رہا ہوں یعنی جو جو changes آ رہی ہیں وہ اس میں retain نہیں ہو پا رہی ہیں لہٰذا اس کے لیے مجھے ایک changes کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر میں نے if کے condition کے اندر یہ تمام value کو save کروای ہے اس کے ساتھی ساتھ میں یہاں پر کیا کروں گا جو ہمارا temp data ہے اس کو میں تمام record اس میں keep کراؤں گا یعنی جب جب changes ہو رہی ہیں وہ تمام value کو کیا کرے گا retain کرے گا جو کہ ہم نے یہاں نہیں لکھا تھا دوبارہ چیک کرتے ہیں index کی view سے جا کر okay تو keep کی changes میں نے کی ہے اب دوبارہ سے check کرتے ہیں تو ہم کچھ quantity پہ shirt لیتے ہیں ٹھیک ہے record یہاں پر آیا اور اسی طرح کچھ selling burger کی کرتے ہیں تو اس کی quantity آگئی ساتھی ساتھ check out کا مطلب ہے کہ مجھے final bill دیکھنا ہے چیسے میں نے click کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی amount دیکھ رہا ہے ہمیں لیکن جو چیز sum کی یہاں دکھانی ہے وہ show نہیں ہو رہی ہے تو بالکل کوئی changes کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو code آپ کا ابھی میں نے index کی view پر paste کیا ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو کہ جو چیز میں پہلے اس button کے اندر کر رہا تھا میں نے اس کو اس لیے separate کر دیا کیونکہ وہ اس کے ساتھ color پر form ہونے لگ گیا تھا یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو separate کر دیا تو اب میں اس line کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد کیونکہ یہ جو view آ رہا ہے finally ہمارا وہ کس کا آ رہا ہے check out کا ٹھیک ہے نا تو check out کے action method کے view پر گیا ہمیں view پر جانے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہو t body ہے ٹھیک ہے نا اس t body کے بعد میں ایک t food بناتا ہوں اور اس td کے نیچے میں نے اسی code کو paste کر دیا جو code total کی value کو یہاں پر کیا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے sum کو display کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر جا کر column span use کر لیتے ہیں اور کچھ attribute کو یہاں پر merge کر لیتے ہیں اس کی value 4 رکھتے ہیں although آپ کوئی بھی property use کر کے جہاں پر بھی آپ اس کے sum کی value کو display کرانا چاہتے ہیں وہ finally لی آپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے control s کرتا ہوں index کی view پر واپس آتا ہوں دوبارہ program کو run کرتے ہیں اور دوبارہ دیکھتے ہیں okay تو جیسے ہی میں نے changes کیا آپ دیکھ رہے ہیں total amount یہاں پر شو ہو نے لگا میں نے صرف اور صرف کیا کیا اس td کے اندر text form پر بھی total لگ دیا تاکہ وہ amount شو ہونا شروع ہو جائے تو دونوں چیزیں ہم نے یہاں پر دیکھ لی جیسے starting پر میں نے ذکر کیا تھا کہ جب ایک سے زیادہ کی آپ transaction کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہا ہے بار بار اس چیزوں کو show کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے for example یہاں پر already burger موجود ہے اور back کر کے اگر میں burger دوبارہ سے یہاں پر لینا چاہتا ہوں تو اس کی transaction الگ line پر ہونا شروع ہو جاتی ہے although ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی کے اندر اس کی improvement ہوتی اور یہاں پر اس چیز کی update ہونے کے بعد record شروع ہو رہے ہوتے ہیں اس چیز کو update کرنے کے لیے آپ اپنے home controller پر آئیں گے اور home controller کے اندر آنے کے بعد جو add to cart کا ہمارا complete code ہے یہاں پر آپ else body کو بغور دیکھو else body کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر cart کی value null نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اس نے خریدی ہے ٹھیک ہے نا تو خریدی ہے تو یقنی طور پر اس کی value کیا ہوگی else میں جائے گی اور اگر نہیں خریدی ہے تو وہ null کے برابر ہوگی تو بار بار کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اس کی value null نہیں ہے تو وہ بار بار value کو add کرتا جائے دیکھیں نا ہر دفعہ جب click کروگے دوبارہ updation ہوگی اور click ہوگی تو کیوں نہ ہم یہاں پر logic کو تھوڑی سے advance کرویں اور وہ بتائیں کہ اگر کوئی already product same id کے ذریعے سے purchase کیا جا چکا ہے تو اس کو آپ exchange نہیں کرو بلکہ اسی میں اس چیز کو کیا کر دو update کر دو لہٰذا یہ جو تین لائن یہاں موجود ہے میں اسے comment کرتا ہوں اور یہاں پر ہم اپنی logic کو create کرتے ہیں لہٰذا اس کے لیے جو list میں نے تھوڑ دیر پہلے index پہ بنای ہے میں اس list کو copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد else کی condition میں paste کیا اور اس کا نام ہم یہی رہنے دیتے ہیں باقی ساری چیزیں ویسی رہیں گی اور ایک variable بناتا ہوں جس کا نام رکھتا ہوں flag flag کیوں بنا رہے ہیں اب یہ logic ہمیں سمجھ میں آئے گی جیسے آگے جائیں گے اور اب میں ایک for each کا loop create کرتا ہوں li2 کے لیے اور اس کی body کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ جو item کی product id ہے یعنی اگر for each کے اندر آنے کے بعد if item dot product id equal to c dot product id تو آپ نے یہ کام کرنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر already کوئی transaction یا کوئی چیز sale خریدی گئی ہے same id سے جو already کی گئی ہے اور وہ دونوں match کرتے ہیں table میں سے بھی اور یہاں سے بھی تو تمہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے تم کیا کرو جو item میں quantity already موجود ہے اس کے اندر c کی value کو کیا کر دو add کر دو ٹھیک ہے plus equal کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ چیزیں کیا ہو جائیں گی add ہو جائیں گی جب quantity add ہوا تو یقینی طور پر bill کی value بھی add ہوگی لہٰذا اس کے لئے میں نے کہا item.bill plus equal c.bill and finally اس کے بعد جو flag کی value 0 تھی میں نے اس کو replace کر کے کیا کر دیا 1 flag کی value 1 ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک transaction same name سے ہوئی بھی تھی دوبارہ اس میں updation کی گئی ہے یہی وجہ flag کی value 0 سے اب کیا ہو چکی ہے 1 ہو چکی ہے for each کے loop سے باہر آؤں گا اور اب کہوں گا کہ اگر آپ flag کی value 0 ہے ٹھیک ہے تو اب تمہیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پہلے تو تم نے یہ بتا دیا کہ flag کی value اگر 0 نہیں ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے اب تمہیں یہ بتانا ہے کہ flag کی value اگر 0 ہوگی تو تمہیں کیا کرنا ہے تو میں نے کہا اگر flag کی value 0 ہے تو اس کا مطلب ہے اس id سے پہلے کوئی transaction نہیں ہوئی ہے تو جب id سے نہیں ہوئی ہے تو بالکل starting سے کام کرنا ہے starting کا طریقہ کیا ہے li2.add اور جو ہمارا variable c ہے اس کے اندر یہ چیزیں add ہو جائیں گی اور اس کے بعد finally جو temp data ہوگا ہمارا card کا وہ وہی بن جائے گا جو ہمارے object کا نام تو object کا نام برابر ہے li2 کے that's it تو یہ logic جو کہ میں نے else کو convert کر کے بنایا ہے یہ اسی چیز کو handle کر رہا ہے کہ actually جو چیز already موجود ہے اس کو کس طرح سے match کرنا ہے اور match کرنے کے بعد ان کی quantity کو for each کے ذریعے سے handle کیا جا رہا ہے یعنی ہر ایک transaction کو چیک کر رہا ہے کہ اگر یہ ID already ہوئی بھی ہے تو اس کو update کرو نہ کہ individually طور پر دوبارہ add کرو let's see چیک کرتے ہیں کہ ہمارا logic کیا successfully کام کر رہے ہیں ہاں پر index کی view پہ پر program دوبارہ run کیا اوکے تو کچھ product دوبارہ ہم یہاں سے add کرتے ہیں ٹھیک ہے دو الگ الگ میں نے product کیا last میں juice کیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو juice یہاں پہ موجود ہے back کرتا ہوں اور اب دوبارہ میں کیا کر رہا ہوں juice add کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو juice کی کچھ اور quantity 4 میں دوبارہ add کی check out پہ واپس جاتا ہوں and here it is آپ دیکھ رہے ہیں کہ juice ساتھی ساتھ وہ logic بھی ہماری clear ہو گئی جس پہ ہمارا initial focus تھا تو یہ تینوں چیزیں کرنے کے بعد اب ہمیں اس check out کے پر کام کرنے کی ضرورت ہے واضح رہے کہ check out کا view ہمارا صرف HTTP get کے respect سے اس کا مطلب یہ ہوا اگر مجھے 3 and 2 کے بعد table invoice ہے اور فردر تمام چیزیں ہیں اس میں تمام transaction کی update یعنی query execute ہوگی اور وہاں جا کے restore ہو جائے گی تاکہ ان future admin کو پتہ چلے کہ کس user ID نے یہاں پر request send کی ہے لہٰذا اس کے لیے کچھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں اپنی table کو use کروں گا table order اور میں اس کا نام دیکھ دیا کچھ code میں directly copy paste کر رہا ہوں بہت easy code ہے جیسے میں لکھوں گا آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی اور ہم اسے consider بھی کریں گے کہ یہ code کیا کر رہا ہے actually جیسے میں starting پہ ذکر کیا کہ check out کا مقصد ہمارا table order کے اندر وہ تمام transaction کو store کروانا جو user نے individually purchase کرنے کے لئے click کیا ہے تو سب سے پہلے میں نے list بنائی card کے respect سے اور اس کے بعد میں اپنے table invoice کا object کیا میں خریدا تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں سیشن بنا رہے ہیں اس کے حوالے سے میں last میں بتاؤں گا سیشن کیوں بنا رہا ہوں تو ہم نے پہلے یہ کہ table invoice کی foreign key کو match کرو اس طرح date bill اور invoice کی information یعنی کس وقت کتنے بچ کتنے minute پر transaction ہو رہی ہے وہ تمام information یہاں سے لی گئی اور اس table پر save کر دی گئی table invoice پر اس کے بعد میں نے کہا کہ جو transaction ہمارے پاس ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے forage کا استعمال یہاں پر اس لیے کیا ہے کہ اب مجھے table order کے اندر ہر ایک information کو store کروانی ہے table order سے کیا مراد ہے میں اس کو شو کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس 4 transaction جو یہاں پر موجود ہے یعنی اس نے shirt خریدا juice خریدا تو یہ جو loop ہے یہاں پر وہ تمام information کو retain کر رہا ہے ریٹین کرنے کے بعد جب تمام information table پر store ہو گئی table invoice میں بھی table order میں بھی تو میں نے کہا جو ہمارا total transaction کے نام سے وہ بنا ہوا تھا tam data اس کو remove کر دو اور ساتھی ساتھ card کو remove کر دو اور ایک اور tam data بنائیا میں message کے نام سے جس میں لکھا آئے transaction completed اور اس کے ساتھی ساتھ میں کیا کروں گا جو index کا view صرف return کر رہا وہ کہا پر مجھے لے جائے گا index کے view پر تو briefly آگر میں بتاؤں تو ہم نے یہاں پر دو table کو consider کیا ہے table order and table invoice table order کے اندر جتنی transaction line by line with respect to user ID ہوگی table invoice اس کے اندر ایک journal bill generate ہوگا جو total amount کو show کرے گا اس کے بعد باری آتی ہے کہ یہ session کیوں میں use کیا ہے جیسے کہ previous sessions پر جب authentication کر رہا تھا تو میں بتایا تھا آپ کو جب بھی user کو authenticate کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یا session یا cookies use کرتے تو اس وقت میں session یا cookies یہاں پر صرف hard coded پر لکھ رہا ہوں اس سے یہ مراد ہے کہ یہ session ہوگا جو table user پر already بنا ہوگا تو میں کیا کرتا ہوں اپنے database پر آتا ہوں اور database پر آنے کے بعد ہمارے پاس table ہے table user آپ دیکھ رہے یہ blank ہے تو میں assume table user اگر authenticate ہوتا ہے تو user id کیا ہے one تو میں one کے ذریعے session پر store کروا سکتا ہوں user فahad کو one سے اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہ session یہاں سے copy کرتا ہوں اور index کے view پر I mean action method پر یہاں پر میں نے id دیکھ اس کو store کروا دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک session بن چکا ہے فahad کے لئے user one کے لئے اس کے بعد باری آتی ہے کہ یہاں پر ایک button چاہیے نا وہ button کیا کرے گا ہمیں بتائے گا کہ آپ transaction ہو گئی ہے لہٰذا اس کے لئے میں check out کی view پر جاؤ گا گیرہ اور check out کی view پر آنے کے بعد تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے if temp data card temp data card وہ information ریٹین کرتا ہے جو user نے transaction کے لئے استعمال کی ہوئی ہے میں نے کہ اگر یہ not equal to null ہے تو اس کا بات میں کہا using html dot begin form اور ایک input type submit بناوں گا اور اس کی value دی میں نے shop now اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے user click کرے گا تو وہ transaction چلے گی جو temp data message پہ موجود ہے shop now اور اس کے بعد آپ کوئی بھی bootstrap کی class لے لیں تو میں نے برٹن button danger اور اس کے بعد میں نے اسے close کر دیا that's it تو یہ ہمارا index کی view پر card آ چکا ہے جس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ user جیسے اس view پہ 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 بٹن کلک کر کے transaction submit کروا سکتا ہے index کی view پہ آتا ہوں program run کرتا ہوں let's see کہ تمام چیزیں ہماری systematically چل رہی ہیں okay index کی view پہ موجود ہوں card ہمارا empty ہے کیونکہ زیاد سی بات ہے میں دوبارہ program کو run کی ہے quantity پہ شلتے ہیں بیٹ دو بیٹ شرٹ بھی خریدتے ہیں quantity میں 3 سارے product لے رہا اس button پہ click کروں گا دو table ہماری update ہوں table order and table invoice let's see اس پہ click کیا transaction چل گئی ٹھیک ہے okay چلنے کے بعد ہم دونوں table کو دیکھتے ہیں table order and table invoice and here it is آپ دیکھ رہے table invoice کے اندر صرف اور صرف ایک bill generate ہو رہا ہے جو amount total کو شو کر رہا ہے اور time شو کر رہا ہے کہ کس وقت transaction ہوئی ہے لیکن table order بتا رہا ہے کہ وہ user جس کی ID 1 ہے اس نے یہ چیزیں اتنی quantity میں خریدی ہیں جس کی unit price یہ ہے جو یہ چیزیں اس نے خریدی ہے unit price یہ ہے total bill 4045 جو اس information میں آ چکی ہے اور اگر میں چار وں table کو ایک شیئی کروں تو اور بہتر طریقے سے بات سمجھ میں آئے گی پہلی table admin کے rights میں جہاں پر اس نے تمام product with price add کروائیں دوسری table authentication کی ہے جس میں user اپنے آپ کو register کرنے کے بعد چیزیں خریدتا ہے خریدنے کے بعد اس نے جو order کی ہیں وہ یہ ہے اور order کرنے کے بعد جو اس کے invoice generate ہوئی ہے وہ یہ ہے جو جیسے ہی ہماری transaction چلے گی یہ دونوں چیزیں کیا ہو جائیں گی remove ہو جائیں گی next session پہ جائیں گے جو ہمارے bill آرہے تھے یہاں پر ہم cancels کر سکتے اور ساتھ ملٹیپل چیزیں بھی ایڈ کرنا دیکھیں گے ایڈ 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 جو admin کے رائٹ کس اس طرح سے ہم اسے admin panel کے طور پر استعمال کر کے وہاں پر admin کو facilitate کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر کسی بھی طرح کے product کو جو کے already added ہے اس کو update کر سکتا ہے delete کر سکتا ہے new record insert کر سکتا ہے جو بھی session ہے وہ میرے youtube channel پر موجود ہے جو individually سکتنی بھی session ہو ہیں وہ یہاں پر ہیں اور اس سے related جو بھی code ہے وہ میرے blog پر موجود ہے جہاں